اسلام علیکم میرا نام ہے سیلوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل یوٹیوب اور فیس بک چینل آن لائن سلی ٹی وی دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ فیروزہ پتھر کون کون سے افراد پہن سکتے ہیں فیروزہ وہ پتھر ہے جو کامن پتھر ہے اس کو موسیلی ہر کوئی جانتا ہے کہ فیروزہ ایک پتھر ہوتا ہے ایسے تو جن سٹون میں ہزاروں کے ساتھ سے ایسے سٹون ہیں جن کو میں بھی نہیں جانتا اور بہت سارے لوگ بھی نہیں جانتے جن میں کیونکہ اتنی اللہ کی یہ خزانے ہیں کہ ان کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے اس کے علاوہ جو فیروزہ ہوتا ہے یہ ایسے پتھر ہیں فیروزہ اقیق وغیرہ ایسے پتھر ہیں جن کو عام لوگ بھی جانتے ہیں تو آج میں آپ کو بتانے والا ہم مجھ سے بہت لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ فیروزہ ہم پہن سکتے ہیں کہ نہیں پہن سکتے ہیں اگر آپ کی ریوڈیٹ اپ برث ہے دسمر میں ہے دسمر میں پیدا ہونے افراد اس کو پہن سکتے ہیں یہ ان کا لکھی پتھر تظاور کیا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کی ریوڈیٹ اپ برث ہے کسی بھی منت میں ہے آپ پہن سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی آپ کا لیل مقصان نہیں ہے لیکن ایک فیروزہ کی بات میں آپ کو بتا دوں اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس شخص کو غصہ زیادہ آتا ہو وہ اس پتھر کا استعمال نہ کریں اگر آپ کو غصہ جلدی آتا ہے یا غصہ زیادہ آتا ہے آپ نہ پہنیں اس کو اگر آپ کی فیاملی میں یا آپ کا کوئی دوست بہت ڈیلہ ہے سادہ ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اتنا وہ ایکٹیو نہیں ہے اس کو چاہیے کہ فیروزہ پتھر پہنیں اگر وہ تعلیم میں تھوڑا کمزور ہے یا یہ سمجھ لیں کہ وہ تھوڑا سا لفسیاتی مریض سمجھ لیں گے کوئی ہے تو اس کو پہننا چاہیے ان دوستوں کے لئے بہت اچھا ہے وہ پتھر اس کو پہنیں وہ اس سے ایکٹیو رہیں گے اور چوست رہیں گے اس کے بارے میں یہ ایسا تصور کی جاتا ہے تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا فیروزہ پتھر نیچل ہنڈر پرسن گرانٹی کے ساتھ آپ کو چاہیے ہو تو میرا ویڈس اپ نمبر آپ کے سامنے سیکھن پر موجود ہے مجھے آپ ویڈیو کار کر سکتے ہیں آئیڈیو کار کر سکتے ہیں وائس میسج کر سکتے ہیں تو دوستوں ملتے ہیں آئیڈ ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ